ہائن جی اور آج بہت اچھا موسیقی حدیث ڈال سیب ابن حباب تورڈ آزم بن تیازد یہاں پر ایک مارکیٹ ہے بہت جہاں سے سستی بھی چیزیں ملتی ہیں اور کہاں سے جائے چیزیں ملتی ہیں جس نے بن دعوت پر چیزیں مل رہی تھی اور بن دعوت مجھے تو دھوکہ دیا اتنی مہنگی چیزیں بن دعوت پکالے سے بھی مہنگی چیزیں پر دعوت تھی اب یہ دیکھیں منگالی باڑا میں راش دیکھیں اسٹم کیا کتنا راش ہے یہ راش ہے اسٹم بنگالی باڑے کے اندر ماشاءاللہ دنیا پر دنیا چڑھی ہوئی اثر کے بعد کا بکت ہے اور دھوپ اسٹم نہیں ہے بادل ہیں بہت خوبصورت موسم ہو رہا ہے مدینہ شریف کا اور اب اسلام پیشنل کے آئے ہیں اب بنگالی باڑے کے اندر ایک ٹور ہو رہا ہے یہاں پر کونسی چیز ہے کم از کم میں نو ہاؤ تو ہوگی نا کیا مل رہا اور کیا نہیں مل رہا رچے یہاں سے وہ پتہ کر رہا ہے جائے نماز ہولڈنگ جائے نماز یہ بانٹ رہے ہیں یہاں پر خجور تینکیو نیازیں تو ماشاءاللہ ہر کونے سے جہاں بھی جاؤ ہر کونے سے نیازیں تو ملتی رہتی ہیں اس لئے نیاز تو یہاں لوگ جو بانٹ رہے ہوتے ہیں وہ یہاں اور نہیں دیکھ سکتے ہیں یہاں بھی جتنا یہاں پر لوگ جگہ جگہ کوئی چیز بانٹ رہی ہوتی ہے جالچی ہوگا جالچی ہوگا جالٹے کے چون پر یار مزہی آگیا آج قسم سے کل جو مارے پوری راہ طبیعت خراب رہی ہے اس کے بعد آج کھانا کھا کے مزہ آگیا بھائی جان آپ دونوں جو حجی صاحب صاحبان ہیں اس بارے میں کیا کہیں گے ہی ہی ہیینیوں کو دیکھو اس سے بھی دوری ہے میں نے پہلی ہی کہا کہ lead وہ یہ بنگالی ہوتل ہیں یہ وہ وہ بنگالی ہوتل ہیں لوگ نہیں نہیں رہے ہیں یہہیں ہوتل ہیں خدا نہیں سکتے ہیں آج یہ ہوتل ہے اسمانیہ الجدیر پاکستانی ہوتل ہوتل ہے ہوتل ہے وہ جھنڈہ بھی لگاو ہے اپنیوں کے اطفال بہت بہترین تھا اور باقی کھانوں کی شکلیں بھی اچھی لگ رہی تھی مدینے کا پہلا کھانا جو کہتے ہیں نکو نک خوش ہوگے آ رہے ہیں جس طرح ہمیں وہاں پہ بلہ اوری ہوتل کا ملا تھا گھر کا لیکن یہ ہوتل زیادہ اچھے ہیں یہ ہوتل پیس بیٹھنے کے اچھی ہے اندر سٹاپ بہت اچھا پاکستانی سب سے بڑی بات اتنی خوشی بھی کھا گیا دیکھو یار میں کہتا تھا کہ بہت گندے ہوتل ہیں یہ بنگالی بہت زیادہ مکہ میں بھی یہی سین ہوا پانچ دن اور یہاں پہ آکے بھی کل جب ہم پہنچے بھوک سے بورا حال تھا اور یہ حمزہ صاحب جو ہیں یہ جن کا مین چینل ہے آپ سے ہی کہتے تھے بنگالی اٹھلو تیندر کہ ہم نے کھانا نہیں کرنا ماری معافی ہے صحیح بات ہے انہوں نے نام لکھے ہوئے ہیں فیصل آبادی اور اسلام آبادی ہمارے ملک کے نام استعمال کر رہے ہیں اور اتنے گندے کھانے کہ ہماری پوری رات ہماری طبیعت خراب رہی ہے اور آج ہمیں ایک پاکستانی ہوتل ملا ہے اور میں پچھلے چھے دن سے بکواس کر رہا تھا کہ یہ بنگالی ہوتل ہے کیونکہ انہوں نے اوپر پاکستانی کا نام استعمال آج ہم اپنے ہوتل میں ہیں شکلوں سے پتلا گیا اور بھائی نے بھی آج تصدیق کر دیا کہ یہ پاکستانی ہوتل ہے ہم حضرت کہا ہے ہم نے آپ کے ساتھ زیادتی کی سوری انا الخلیل ہمارے لڑکوں کا دل کیا کہ اب ہم دانہ بھی بھینک لیں اور ہمارے لڑکے اب دانہ بھینک لیں یہ ہم لوگ اس ٹائم جنت البکی جانے لگی ہیں پہلی دفعہ ہم لوگ اس کی زیارت کرنے لگے جنت البکی کی بہت زیادہ راش ہے انشاءاللہ زیادہ زیادہ فیضہ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے موسیقی 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 چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اتفائل ہمیں کو گشتے ہوں کہ یہ سب تو جنتی ہیں یہ سب جو گیا تھے جنت الباکی نام ہی اس چیز کا کہ جو گیا وہ جنتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جنت اور فرد و حضاب روما ہے اللہ تعالیٰ ہمارے نے بھی سانی بلے معاملات کے لئے ربین سفاہمین بہت بڑا برستان ہے تو بہت بہت دور سے زیارت کرنے آتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں زیارت نصیف روائی ہے بہت دور سے زیارت نصیف روائی ہے اسلام علیکم جی اس پار اس ٹائم ہمارے انکل آئے ہیں وہ ہمیں ادھر مدینہ کا ٹور کروا رہے ہیں بہت اچھا پہلے ہمیں کھانا کھلایا اور اب ہمیں مدینہ کا ٹور کروا رہے ہیں وہ ہمیں دکھا رہے ہیں کہ ادھر مسجد گمامہ ہے تو یہ کچھ بتانا چاہیں گے مسجد گمامہ کے بلے آپ بتائیں کہ آپ نے بتایا ہے مجھے صورتر اسلام علیہ وسلم ایک دفعہ عید کا خطبہ دے سے یہاں پہ اور ٹوپ تھوڑا سی تیز ہو گئی اور ایک بادر کے ٹکرے نے آپ پہ سایا کر دیا جب تک آپ نے پسپا دیا نماز پڑی اور واپس آپ نے پوچھے تھا کہ نہیں گئے بادر کا ٹکرہ مسلسل دوری کے ساتھ جاتا ہے اس لئے اس مسجد کا نام مسجد گمامہ ہے امامہ یعنی بادر کا ٹکرہ یہ بہت پیاری ہے اب تو نئی کنسٹرکشن ہوگی ہے تو لیکن یہ ہے کہ مسجد کی لوگ باہر سے بہت پیاری گیا اور ابھی تک ہم یہاں سے گزرتے گئے ہم اس کے براہ باتانی تھا کہ ابھی آئیں ہمیں مسجد در مدینے کا ٹھلکہ ساڑا ٹور آؤٹرو دینے کے لئے تو انہوں نے ہمیں بتایا تو ہمیں بڑا اچھا لگائے کہ میرا دل کے ہمیں آپ لوگ کے سب شیئر کروں اس لئے میں نے آپ لوگ کے سب شیئر کروں